یہ فاؤنڈیشن آف ایڈوکیشن جو ہمارا پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے نا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان کشمیر ایشو کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے اس لیکششپ کے اگزام کے لیے وہ ہے فاؤنڈیشن آف ایڈوکیشن تو فاؤنڈیشن آف ایڈوکیشن کیا ہے؟ آپ لوگوں کو بتا ہے کہ ایڈوکیشن is a formally organized human social activity تو سب سے پہلے اگر وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ فاؤنڈیشن کی مطلب ایڈوکیشن کی فاؤنڈیشن پون رکھتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے organized human social activity what is یعنی کہ اگر آپ سے وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایڈوکیشن کیا ہے؟ فاؤنڈیشن آف ایڈوکیشن کیا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ تو آپ یہ بتائیں گے کہ یہ ایک organized human social activity ہے ہماری society میں یہ ایک ایسی سرگرمی ہے جو ہم سب کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں information ملتی ہے اس میں تجربہ ملتا ہے اس میں ہماری skills ہیں جو transmit کرتی ہیں اور ہم وہی جو skills ہوتے ہیں وہ next generation school دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا پھر ہے ہمارا یہ جو line ہے یہ بہت important line ہے اس line کو کرنے سے آپ کا دو question ہو جائیں گے number one two question آپ سے وہ education کے حوالے سے پوچھتے ہیں number one foundation of education آپ کے حوالے سے کیا ہے؟ number two ان میں اس سے آپ کیا حاصل کرتے ہیں؟ next generation تک آپ اس کو کیسے provide کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ کے تین question ہو جائیں گے number one کہ ایک social activity ہے number two وہ information experiences ہیں and skills ہیں جو transmit کرتے ہیں ہماری next generation کے لیے اس کے بعد وہ ایک بات چیز کرتا ہے it is a sensitive activity yes وہ کہتے ہیں کہ یہ sensitive activity ہے جو ہوتی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ ہماری academic جو excellencies ہوتی ہیں between the two generations یعنی کہ دیکھیں جیسے میں ایک استاد ہوں آپ یہ بتائیں گے جیسے میں ایک استاد ہوں میری excellency جو میں نے پڑھایا جو مجھے پڑھانے کا طریقہ ہے جب میں دوسری generation میں میں اپنے سے جو چھوٹی generation ہے اس کے اندر وہ ڈالوں گی تو وہ ایک generation دوسری generation تیار ہو جائے گی ہم نہ جانے کتنی generation آپ کا جو experience آپ یہ بتائیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں دس سال ہو گئے ہیں ایک دس generation آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر سال ہمارے پاس نئے بچے آتے ہیں ان کو ہم تیار کر کے اگلی کلاس میں بھیتے ہیں تو یہ والی چیز academic excellences ہیں یہ آپ کی جو آپ کر رہی ہیں چوتھا question ہو گیا اوکے next ہم چلتے ہیں آگے کہ جی تو وہ کہتے ہیں آگے پھر ہے being an education is concerned with the national ideology اوکے پھر وہ آپ کو آپ بتائیں گے کہ جو آپ کی جو concern جو society جو education ہے وہ concern ہے کس کے ساتھ national ideology society economy and human needs آپ کا چوتھا question یہاں پہ بنے گا جو جو میں underline کریوں یہ آپ کے وہ questions ہیں interview جو آپ کے لئے تیار ہوتے جائیں گے اوکے the foundations are taken into the account in the educational activities آپ کے لحاظ سے educational activities کیا ہو سکتی ہیں ہر انسان سیکھتا ہے no doubt اس کی اپنے ایک life ہوتی ہے زندگی کو سمجھنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس طریقے کو کیا زندگی کو سمجھنے کا طریقہ اس کا کیا ہے he's a member ہم سب society کے member ہیں ہم سب معاشرے کے member ہیں ہم سب ایکس معاشرے میں رہتے ہیں یہ والی line بہت اچھی ہے اس line کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس line کو آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم every individual has his life particular life he's a member of a particular society as well ہم نہ foundation بنانے کا آپ کے سوالوں کے جواب دینے کا جو طریقہ ہے یہاں پہ develop ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں اس کی اپنی energy cannot be parted from these aspects okay ہم آشے سے نہیں نکل سکتے ہیں ہم education is a tool جو آج کل ہے تو یہاں پہ کہہ سکتے ہیں یہ والا answer بہت important ہے i can say that foundation education are in fact the foundation of life which prove justification and formation to the process of education یہ میں erase کر دیتی ہوں یہ آپ کو یہاں پر میں underline کر کے تاکہ آپ کو line سمجھ آ دیں ٹھیک ہے یہ والی line بہت important ہے کیونکہ because of that this is the conclusion of first paragraph یہ آپ conclient بول سکتے ہیں foundation of education are the motives okay یہاں پر وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ foundation of education are the motives and factors which are considered during the construction and organization of various elements of education یہاں پر foundation of education یہ والی جو چیز ہے آپ کے لئے بہت important ہے foundation of education are the motives اب یہی جو foundation of education ہے یہ motives and factors ہیں which are considered during the construction and organization of various elements of education ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہم ہمارے پاس foundation of education refer to those fundamental factors which influence the structure okay یہاں پر ایک اور چیز دیکھنے والی ہے یہاں پہ education ٹھیک ہو گیا fundamental factors which involves structure organization of various elements education دیکھیں یہاں پر foundation of education آپ کی کسی بھی organization کا structure رکھنے کے لئے بہت کام آتا ہے اس میں objectives ہوتے ہیں curriculum ہوتا ہے teaching methods and evolution ہوتا ہے curriculum teaching methods and evolution objectives یہ چار points آپ نے fingertips پہ رکھ 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 کہ آپ کے elements ہیں جو کو آپ نے یاد رکھ رکھ یہ والا میں inverted کو یہاں سے میں نے کر دیا تو میں یہاں پہ بھی کر دیتی ہوں یہاں تک آپ نے یہ line جو ہے ہوتی یہاں تک ان میں آپ کی objectives ٹھیک ہے curriculum teaching methods and evaluation تو یہ چیزیں بہت important ہیں foundation of education refer to those aspects of individual اوکے یہاں پر ایک اور چیز آگئی ہے individual and collective life آپ جب یہ بتائیں گے کہ جب ہم معاشرے میں ہر generation کو تیار کرتے ہیں ہم as a teacher آپ تیار کرتے ہیں تو وہ collective life میں جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ بہترین ایک constructing system ہوتا ہے جس میں foundation منتی ہے education کا ایک social foundation ہے ہمارا education جو ہوتا ہے education and psychological foundation education کا the significant type of foundation ok next یہاں پر education کی ہیں یہ بہت important ہو جائے آپ آپ لوگ کو سمجھ لیے بھی اور اس کو آگے دکھانے کے لیے بھی کہ آپ کے یہ topic تیار ہو جائے گا ideological foundation of education yes ہمیشہ ہر چیز کا ایک نظریہ بھی ہوتا ہے تو education کا جو نظریہ ہے ideological function جو foundation ہے اس کا تو وہ کیا ہے life ideology of the individual سب سے better جو سب سے basic جو education کا ہے individuals کی life کی سے better ہوتی ہے education takes the life of ideology of a nation into account for the acquisition of national objectives تر لکھے جاتی ہے education کیوں حاصل کرنی چاہیے اس سے ہمیں ایک skills اوپر پڑھا ہے ہم نے skills ملتی ہیں experience ملتا ہے subjects ملتے ہم اس سے اپنے ملک کو as a nation ہم اس کو آگے لے جا سکتے ہیں آپ کے questions یہاں پر تیار ہوتے جائیں جو جو question منتے significantly consider okay philosophical foundation جو ہے ہمارے پاس philosophical foundation ہے ہماری جی یہ بھی ایک ہے ہمارے پاس philosophical foundation ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم دیکھتے ہیں جی یہاں فلسفیکل foundation of education philosophy clarifies of individuals concept regarding man تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ man کی جو clarifier individual کی اور universe کی اس کے مطابق جو ہوتی ہے فلسفیکل foundation جو ہے ایجوکیشن کی development of a system of education اس کے مطابق ہوتا ہے آگے ہم دیکھتے ہے psychological foundation obviously psychological foundation psychology basically انسانوں سے deal کرتی ہے انسانوں کے behavior کے لیے ہوتی ہے تو اس میں psychology the study of human behavior and mind استاد سے بہتر کون ہوتا ہے استاد اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارا school system جو ہے وہ ideal system تو نہیں ہے جو بتایا جاتا ہے کتابوں میں حالانکہ تیس بچوں کا ideal بیٹھا ہوتا ہے ایک استاد ان سے deal کرتا ہے ہمارے استاد اس level کے تیار ہوگی کہ وہ 50 بچوں کو deal کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہمارا education system fail ہو گیا no doubt ہمارا literacy rate بڑھا ہے consciousness بڑھا ہے بچوں میں شعور آیا بہت ساری چیزوں میں اگر نیگیٹیوٹی دیکھتے ہے ٹھیک ہوگیا آگے چلتے ہم okay social foundation of education the most important social foundation ہے یہ society and individual are interdependent and interrelated یاد رکھے گا یہ point اتنا important ہے social foundation of education ہماری معاشرہ and interdependent society and individual are interdependent and interrelated both are beautiful words you can use in your interview that interdependent and interrelated words society and education یہ ہمارے no individual can lead a successful life without society جب ایک استاد individual کو collective میں بھیجتا ہے جب اس کی life کو deal کتا ہے without اس کے ساتھ تو ایک successful life کو deal کتا ہے the social needs of the individual are taken into account in the educative process تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو social needs ہوتے ہیں انڈویجل کی وہ کیا ہوتی ہے معاشرے میں مقام کیا ہوتا ہے تو ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں education aims at social training of the individual in fashion that enables him a useful citizen it is a beautiful example یہ example both the social needs okay education aims at social training of the individual in the fashion that enables him a useful citizen یہ اتنی important ہے یہ آپ لوگو نے یہ یاد رکھنی ہے آپ اس کو انگلیش میں بھی بھول سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں economic foundation of education our individuals engage themselves in the economic activity to lead a balance and prosperous life in this regard this is the responsibility of education to develop the abilities of an individual in such a way that we may get benefit yes economical جو ہوتی ہیں اس میں یہ آپ lines جب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا education جو ہے ایک individual کو کیسے participate کرنا سکھاتے ہے کہ اس نے money making activities میں کیسے حصہ لینا ہے اس کی skills کو market میں کون سی skills ایسی ہوتی ہیں آپ کی education آپ کو بتاتی ہے جن education ان بینکنگ کا سیسٹم بہت زیادہ آئے تھا ہر کوئی تیسرہ چھوٹھا بچہ بینکنگ کی طرف جانا چاہتا ہے جس ڈاکٹری کا پیشہ ہے وہ money making activity ہے لوگوں کو رکھتا ہے کہ do سیسٹم ہے اس میں لوگوں کو لگتا ہے کہ پیسہ بہت ہے آج کل technology کا دور ہے ان چیزوں کی آپ example دے سکتے ہیں یہ reality ہے ملک money making activities میں شامل ہونا بہترین طریقے سے برا نہیں ہے لیکن money making کے اس طریقے میں جس سے آپ زیادہ نقصان کرتے ہیں اپنے ملک اور ان چیزوں کا یوز کرتے ہوئے جیسے جابری ہے کرپشن ہے ان چیزوں کا کرتے ہوئے تب وہ نقصان ہوتا ہے لیکن money making activities کو جو develop کرتے ہیں وہ ہماری education ہے تو یہ ہے یہ ہمارے education کے سوال ہے انشاءاللہ یہ سب تمہارے سب کے لئے بہت helpful ہوں گے تو thank you so much